اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آیوشہ آز ورلڈ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جی تقریباً آپ سب ہی لوگوں کی جو ڈیلی روٹین ہے جو ایک بیک ٹو سکھول لائف ہوتی ہے جو ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں روٹین بلکل سیٹ ہو جاتی ہے بچوں کی بھی اور گھر والوں کی بھی سب کی تو وہ سٹارٹ ہو چکے ہوگی میری بھی بچوں کی جو انا روٹین اور یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا روٹین بلک شیئر کر رہی ہوں کہ صبح میں مجھے کیا کیا کام ہوتے ہیں اور یہ ویالی جو میری روٹین ہے مورننگ ٹو آفٹرنون کی میں نے ریکارڈ کی بھی تھی اچھے یہاں پر میں صبح میں ہی اپنے ہزبن کے لیے روٹی وغیرہ سب کو صبح بنا کے دیتی ہوں بچوں کا لنچ ریڈی کرنا ہوتے ہیں ان کا ناشتہ ہوتے جو کچھ بھی ہوتے وہ میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں سب ہی گھروں میں اسی طرح کی روٹین ہوتی ہوگی ہاؤس وائفز کی اچھا میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ٹاپک اس طرح کا شیئر کرنا چاہ رہی تھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر میری یوٹیوب فیملی میں کوئی بھی دیکھ رہا ہوگا یہ والا ولوک میرا تو ہو سکتے ہیں آپ لوگ اسی چیز سے گزر رہے ہوں آپ کے معنی میں بھی یہی والی بات چل رہی ہو اور آپ کو اس کا کوئی حل نہ مل رہا ہو تو اس وجہ سے جب آپ کوئی اپنی بات شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے یہاں پر میں اپنے ایکسپیرینسز سے آپ کو جتنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ سب میں دیکھ چکی ہوں میری ساتھ ہو چکا ہے تب ہی میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں ہو سکتے ہیں آپ کو کچھ سیکھنے کو مل جائے اور پھر آپ لوگ جب مجھے کومنٹس کریں گے اپنے فیڈبیک دیں گے تو آپ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی آج کا جو ٹاپک ہے نا اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ آپ نے دیکھے لیا ہوگا ٹاکسک پیپلز جتنے بھی آپ کے اردگرد میں آپ کو سب سے پہلے جائے نا نیگیٹیو اور ٹاکسک لوگوں سے بلکل دور رہنا ہے سب سے پہلا میں آپ کو جو پوائنٹ دے رہی ہوں وہ یہ ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اچھا آپ نے پہلے تو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ایسے لوگ ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں اگر آپ جوب کرتی ہیں یا آپ جوب کرتے ہیں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے کوئی کلیگز ہو سکتے ہیں جو انتہا سے بھی زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو دیگریٹ کرتے ہیں کبھی بھی آپ کو بکپ نہیں کرتے کبھی بھی آپ کو اچھے ایڈوائز نہیں دیتے آپ کو اس سے اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا آپ خود سوچیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں آپ کی لائف میں جو ہمیشہ آپ کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ڈالتے ہیں جن سے آپ کو نیگیٹیو وائبز آتی ہیں اچھا جی جب آپ لوگ یہ سوٹ آؤٹ کر لیں فائنٹ آؤٹ کر لیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں تو آپ ان سے دوسرا پوائنٹ میرا موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنی کوئی بھی بات چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو کسی بھی قسم کی بات ان سے ڈسکس نہ کریں نہ تو آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ سے کس بات پہ جل رہے ہیں حسد کر رہے ہیں یا کس بات پہ وہ آپ کی کوئی خوشی کی بھی خبر ہے جو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے پوزیٹیو وے میں شیئر کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی اچھیومنٹ ہے جس کو آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ انسان آپ سے خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل اپنی گھر کی بات شیئر نہ کریں ٹھیک ہے تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہی ہے کہ ابھی جو سوشل میڈیا کو دور چل رہا ہے اس میں میرے ہاتھ میں ہے میرا یوٹیوب چینل ہے میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اس پر کیا چیز شیئر کروں اور میں کیا نہ کروں اگر میں دس منٹ کی ویڈیو ڈالتی ہوں دس منٹ میں میرے پورے چوبیس گھنٹے کی جو روٹین ہے وہ میں کبھی بھی شیئر نہیں کرتی ہوں ٹھیک ہے جی آپ لوگ جو میری یوٹیوب فیملی ہے مجھے بہت اچھے ذریقے سے پتہ ہے کہ آپ لوگ کے بہت پوزیٹیف کومنٹس آتے ہیں بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے اور آپ لوگ ہر چیز سے خوش ہوتے ہیں بہت اچھے سے آپ لوگ بتاتے ہیں لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں ایک نارمل ایک بات کر رہی ہوں جس کی چینلز نہ ہو ان کی بھی بات کر رہی ہوں کہ فیملی میں جو ہے وہ اس طرح کے ایپس ہیں جہاں پر آپ لوگ اپنی ہر ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ ہر طرح کی پکچرز لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہاں جا رہے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں بے انتہا فضول ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کرنا کہ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بندہ کون ہے جو آپ سے خوش ہو رہا ہے اور کون نہیں ہو رہا ہے بلا وجہ میں اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اپنی چیزوں کو حسد زدہ لوگوں کی نظر کرنے سے اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سب چیزیں بلکل بند کر دیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور پوائنٹ شیئر کروں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح کی جو لوگ ہیں جب آپ سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ آپ کی کوئی نہ کوئی برائی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا یا تو آپ کا مزاق کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے فیزیکل اپیرنس کے حوالے سے یا پھر آپ کی کسی بھی طریقے سے وہ تظلیل کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور جو بہت دفعہ ایسا ہوتے کہ فیل نہیں ہوتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس طرح بول دیا لیکن نہیں آپ کسی کو بھی اجازت نہیں دیں کہ وہ آپ سے اس طریقے کی بات کریں جو آپ کے لیے اچھی نہ ہو جس سے آپ کی منٹل ہیلتھ پہ جو ہے نا اثر پڑے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو غصہ آئے وہ بات سن کے اور آپ اس کو جواب بھی نہیں دے رہے ہوں تو آپ بالکل دیجئے بلکل جواب دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ بھئی مجھے آپ سے اس طرح کی ٹاپکس پہ کوئی بات کرنی نہیں ہے اور آپ ایک جو ہے نا ڈسٹنس منٹین رکھیں کسی کو آپ اتنی اجازت ہی نہ دیں کہ وہ آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکے آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ٹھیک ہے بلکل آپ نے کسی کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کرنی کچھ نہیں ہے آپ لوگ نے اپنا دکھاوا کچھ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہی لائف میں پرابلمز ہوں گے بہت سارے ایسے اپنے خود کے ایکسپیرینسز ہیں میرے جس سے ہم لوگ سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں یا پھر آپ لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہاں جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی لائف میں کتنی زیادہ نیگٹیوٹی بھر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اگر خوش بھی ہیں تو آپ کی وہ خوشی وہیں ختم ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے نا ایک عجیب سی پرابلم میں ایک عجیب سی تینشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اس طرح کی کمپنی سے اس طرح کی لوگوں سے بلکل دور رہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کسی سے اگر نہیں ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ بلکل نہ ملیں اس طرح کی لوگوں سے جو آپ کو اچھا خاصا آپ کا موڈ ہو آپ نارمل بیٹھے ہو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے سوچ کے یا آپ ان سے بات کر کے آپ کو ایسا فیل ہو کہ نہیں جی یہ تو سمجھ ہی نہیں رہے یعنی کہ آپ سب سے اچھی چیز میں آپ کو یہی بات بتاؤں کہ آپ نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے اگر آپ کو لگ رہے ایسا فیل ہو رہے کہ وہ بندہ آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تو پھر ایک لائف میں آپ کی ایسا پوائنٹ آتا ہے ایک ایسا وقت آتا ہے یا ہر کسی کی لائف میں آتا ہے اور اگر کسی کی لائف میں نہیں آیا ہے تو آگے آپ لوگ جب یہ بات سنیں گے تو آپ کو فیل ہو جائے گا کہ کبھی نہ کبھی ایسا آپ کو فیل ہوا ضرور ہوگا کہ آپ نے کسی سے اپنی بات شیئر کری ہے وے میں جا کے کسی کو سمجھانا چاہ رہے اپنی کو یہ آپ بات بتانا چاہ رہے تو آج کل کے زمانے میں لوگوں کو بلکل بھی اتنی تمیز نہیں ہیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں کوشش کرے وہ صرف وہی سنیں گے جتنے بھی نیگیٹیو اور ٹاکسک لوگ ہوں گے وہ صرف وہی سنیں گے وہ جو سننا چاہیں گے آپ کتنی بھی ان کو کلیر کریں بات کچھ بھی کریں لیکن وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے کبھی بھی وہ آپ کی بات کو مانیں گے ہی نہیں تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی کلیریٹی ہے کچھ بھی ہے کلیریفیکیشن آپ نے ان کو دینی ہی نہیں ہے بلکل بھی نہ دیں کیونکہ انہوں نے سننا ہی نہیں ہے سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ اپنے اندر ہی رکھیں اپنے اللہ سے بات کریں آپ جب نماز پڑھیں آپ دعا کریں آپ اپنی اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط رکھیں جتنی بھی پریشانی ہے جو بھی بات ہے آپ اپنے نماز میں سجدے میں آپ جائیں جا کے اللہ سے اپنی باتیں کریں سب کچھ آپ لوگ شیئر کریں کیونکہ اگر اس طرح کے لوگوں سے شیئر کریں گے تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ سے بحث پہ بحث بحث پہ بحث کرتے جائیں گے جس کا انڈ ہی ہوگا کہ آپ کا اچھا خاصا دن آپ کی اچھی خاصی زندگی انہی تکلیفوں میں گزر جائے گی کہ آپ سوچتے رہیں گے اپنے آپ کو اندر یا اندر آپ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو امید یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے ولوگ میں کچھ سیکھنے کو اچھا ملا ہوگا کچھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو باتیں ڈسکس کی ہیں آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا آپ کو کیسی لگی ہیں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے آپ نے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ